موسیقی شکریہ زہیر صاحب میں آپ کا کیا آپ ہارڈ ٹیم ہمیں ہمیں آواز بلان کرنے کا ایک موقع دیتے ہیں جو کہ آج وزیر داخلہ ہماری کشمیر جمع کشمیر کے دورہ پر تین روزہ دورہ پر تھے انہوں نے جو آج اعلان کیا پچھتر سال بعد کے پہاڑیوں کو ایک حق دیا جائے گا میں اس کو ایک خوش آئین قدم سمجھتا ہوں اور میں مرکزی سرکار کا تہدیل سے شکریہ کرتا ہوں کہ چلو انہیں کسی نے کسی بہانے تو ہمارا پہاڑیوں کا حق دیا آج تو میں اس لیے مرکزی سرکار کا بہت ہی مشکور ہوں کہ ہمارے پہاڑیوں کا بھی ان کو خیال آیا اور آج پہاڑیوں کا حق بھی دیا گیا جی میں اگر پہاڑیاں نہیں گل کرا کہ جمع کشمیر ویچ پہاڑیاں نہیں جڑی ہے ایک کافی بڑی تعداد پاپلیشن ہے پہاڑیاں نہیں تعدادات نے مطابق اگر جمع کشمیر ویچ دیکھا جائے تھے سینٹر ویچ ہوں اگر سینٹر دے اگر ہوم منسٹر ویزٹ کرنے ہیں تریا دنی ویزٹ سی ہونا نہیں جمع کشمیر ویچ اسی دوران آسان پہاڑیاں نے بہت سارے ڈیپوٹیشن جڑے انہوں نے ملاکی ہوئے ہیں اس ویچ میں انہوں نے شکر گزارا اور اس گورنمنٹ دا اسی شکریہ دا کر دیا کہ انہوں نے جڑا آسانو پروسد وایا کہ پہاڑیاں نو جڑا ہے بازابتہ طور پر انہوں نے حق جڑا آج تک نہیں دیتا گیا اسی دیاں گے تو میں اس میڈیا دے مادیم نال سینٹر گورنمنٹ دا شکریہ دا کرنا اور اسی امید رکھاں گے کہ جڑا کچھ انہوں نے کیا وہ کھلی کہن تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس پر بہت جلد جڑی ہے گورنمنٹ آہ عمل آملاں میں کم کرے گی اور جمع کشمیر دے پاڑی تبکے دے جڑے لوگ ہیں انہوں نے آج تک جتنی بھی نانصافی ہوئی ہے وہ ساری جڑی دور کتی جائے گی بڑا معقول سوال کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ ستر سال سے بھی زائد عرصہ ہو گیا کہ پہاڑیوں کی جدوجہ تھی ہمارا پون شروجوری کرنا اوڑی ٹنگڈار آنتناگ ککرناگ یہ سارے ایریے میں پہاڑی لوگ بچتے ہیں جن کی آبادی اس وقت پندرہ لاکھ سے زیادہ ہے میں سٹیٹ اڈویزری پہاڑی گورڈ کا ممبر بھی رہا ہوں اور وزیر داخلہ کے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے جو یقین دہنی کروائی ہے پہاڑی طبقے کو ان کا ہم سواگت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں جو یقین دہنی کی تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خاص کا رجوری پنش اوڑی ٹنگڈار اور ہمارا کرنا کا جو علاقہ ہے جو آنتناگ کا ککرناگ ہے دورو شہباد ہے اس علاقے میں ہماری پہاڑی لوگ بستے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک جیونی ہے یہ ایک زندگی ہے کیونکہ جو یہ دوریاں ہیں وہ دوریاں کم ہو جائیں گی ہمارا جس طرح کے زیر بھائی پچھلے ستر سال تو پاڑیاں نے بڑا جڑا ہے ایک اپنے معاملات مرکز کو رکھنا ستے بہت بڑی جڑی ہے وہ مطلب اعتجاج کیتے اور بہت بڑے جڑے اپنی ڈیپورٹیشنز جڑے ہیں وہ مرکز کو پیش کیتے لیکن آج ستر سال بعد جس طریقے نہ عمید شاہ نے پاڑیاں ریاست جمہو کشمیر ویچ پاڑیاں وستے کوئی علانات کیتے یا پاڑیاں وستے کوئی گل کیتے اس تو اساں کی تھوڑی بہت امید ہوئی ہے کہ اساں دی جڑی ستر سال دی محنت سی ستر سال ویچ جڑے اسی پاڑی زائر بھائی تس شیر احمد زلہ پونچ تحصیل منڈی تو بول رہے ہیں سر اے جڑا مسئلہ چال رہے ہیں آج کل جڑے اساں نے منسٹر صاحب ہی تھی آئین سن وزیر داخلہ جڑے امید شاہ صاحب انہاں جانے جانے کافی ساری گلن کرنے بعد کافی ساری لوکانے آگے جڑے دربار ہی نہ کیتے اس نے اگے ایک گل کیتی ہے کہ پاڑی سٹیٹس جڑا ہے پاڑیاں نو اسی حق دیما گئے میں انہاں دا بہت بہت شکریہ دا کرنا کہ اج ستر سالہ بعد کسے منسٹر نو اے یاد آگیا کہ اے جڑے بیک ورڈ ایریے ہیں جمعہ کشمیر دے کافی علاقے ہیں اے پاڑی سٹیٹس نے آگدار ہیں پہلے جڑے باقی اسٹی کھاتے نو دے رہے ہیں جائز انہاں نا بندہ سی لیکن اساں جڑے پاڑی لوگ ہیں اسی رہنا لے ادھر دے اسی بھی اسی دا ایڈمانڈ کافی سالوں تو کر رہے ہیں لیکن آمید شاہ صاحب نے جڑے آج یہ وعدہ کر کے گئے دنی تھو کہ انہاں پاڑیاں نو اسی انہاں دا حق دیما گئے رکھنیاں کہ اس نو بہت جلد اپنے آدھ دیوچہ کامیاب کرنگے بڑی خوشی کی بات ہے کہ تین دورے پہ جو ہمارے ہوم منسٹر امید شاہ جی جو ہیں وہ سرنگر میں تھے اور جمعہ کشمیر کا انہوں نے دورہ کیا اور پہلی بار جو ہے پہاڑیوں کی کہیں پہ آواز جو ہے وہ سنائی ہوئی ہے میں کہوں گا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پہاڑیوں کو بھی اس مرتبہ جو ہے اپنا حق دیا گیا ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے لوگوں سے بات کی لوگوں کے دل جتنے کی بات کی پہاڑیوں کے دل جتنے کی بات کی اور مجھے امید ہے کہ وہ اس اپنے وعدے پہ کھرے اتریں گے اور انشاءاللہ آنے والے کل میں جو ہے پہاڑیوں کو بھی اپنا حق جو ہے وہ ملے گا کہنا چاندہ ہے کہ اصاڑی جو جمعہ کشمیر دوری پر اصانے وزیر داخلہ جناب امید شاہ صاحب نے جاتا تین روزہ جڑا دورا رہا جمعہ دا تو اس سلسلے بھی جڑا کہ اصاڑی جمعہ ڈیویزن دے جتنے بھی ڈشٹرک ہیں اصاڑی پہاڑی ایریہ دے جتنے بھی وفد سا وزیر داخلہ امید شاہ جمعہ بھی انہوں نے ملاقات کی تھی اس ملاقات دے دوران جڑی ہے ہمارے اصانے جڑے وزیر داخلہ امید شاہ انہوں نے یقین دہانی کروای ہے کہ پہاڑیاں جڑا ہے وہ جلدی جڑا ہے فل درجہ جڑا ہے دیتا جاسی